موسیقی تو ان آیات کے حوالے سے جو لوگ زمین کو ساکن مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کل ان کا لفظ جو ہے نا یہ صرف سورج اور چاند کے لیے ہے کیونکہ پیچھے کانٹیکسٹ وہ ہے کسی حد تک ان کی بات درست ہے لیکن یہ کیٹاگوری کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اجرام فلکی بنائے ہیں سیٹلائٹس ہوں سٹارز ہوں یہ تمام کی تمام چیزیں حرکت میں اور ان کا حرکت میں رہنا ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ بغیر کسی ایندن کے کسی فیول کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف بنا کے کہیں پہ ٹیکنیشن پوائنٹ پہ رکھ نہیں دیا ہوا ٹیکنیشن کنڈیشن کے اندر بلکہ ان کو مومنٹ بھی دی ہے تو جہاں تک سورج کی موشن کا تعلق ہے یا چاند کی تو اس پہ آپ علماء کو اگر کنسیڈر کریں اس اعتبار سے جو کچھ وہ حق سمجھتے ہیں تو ہمارا جو ریویلڈ نالج ہے اور ایکوائرڈ نالج یہ دونوں متفق ہیں یعنی وحی کا علم اور علم سائز البتہ جو موشن آف ارت کا ایشو ہے زمین کی موشن اس میں ہمارے علماء کا یہ خیال ہے قدیم بھی اور جدید کہ قرآن کی روح سے زمین ساکن ہے لیکن سب کا نہیں ہے اکثریت ڈومینٹ کا یہی نظریہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ ان کو ڈرائیو کرنے والے جتنے علماء ہیں وہ تو یہی نظریہ رکھتے ہیں اور اس میں سب سے ڈومینٹ تو یہاں پر بریلوی مکتب فکر ہے ان کے امام آل حضرت امام آمزہ بریلوی المتوفہ 1340 ہجری بمطابق 1921 ان کی ڈیتھ ہوئی تو اپنی وفات سے ایک سال پہلے ہی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہیں سو بیس کے اندر زمین ساکن ہے تو چونکہ وہ اب ساکن مانتے ہیں اب پیچھے والے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اس حد تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا گویا اس نے قرآن کے خلاف عقیدہ رکھا نعوذ باللہ وہ اپنے فام کو عقیدہ بنا کر پیش کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کافری ہو جائے گا تو ارت کی موشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ اسلام روح عرض پہ وہ واحد ریلیجن ہے جو تواہمات کو چھوڑ کر ڈیفینٹ علم کے اوپر بنیاد رکھا ہے قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ٹین کمانمنٹس آئی ہیں ان میں سے نائنٹ کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ کُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُلَ بے شک کان آنکھیں اور عقل دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی اسلام کہتا ہے علم کے بغیر آپ نے دنیا آدھ نہیں رکھا اور علم اسلام دو ہی مانتا ہے یا تو رویلڈ نالج ہو وحی کا علم کتاب و سنت کا علم جو انبیاء کے ذریعے آیا علیہ السلام یا پھر ایکوائیڈ نالج جسے ہم سائنس کا علم ہی کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا علم ہے اور یہ ہمارا جو سائنس کا علم ہے یہ فیزیکل ورڈ کے فنومنہ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جو قانون قدرت ہیں یا ان کو موسٹ اپروپریئٹ کہیں کہ خدایی قوانی ہے یہ خدا کا قانون ہے کہ آگ جلاتی ہے اور پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے پانی آگ کو کھنڈا کر دیتا ہے یہ سارے عدرت کے قوانین ہیں یہ اتنے محکم ہیں کہ یہ ٹوٹتے نہیں اللہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں لیکن اللہ بھی کبھی کباری ان کو توڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ کھنڈی ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ سمندر میں راستہ بنا ہے روز روز یہ قوانین ٹوٹتے نہیں ورنہ یہ سائنس پوسیبل ہی نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہے اور یہ اتنے محکم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ایک مجادلہ ہوا تھا اس وقت کے حکمران کے ساتھ نمرود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایکزیسٹنس کے اوپر تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جس دلیل کے اوپر وہ خاموش ہو گیا تھا وہ یہی فیزیکل فینامین آف نیچر کی دلیل تھی سورة البقرہ کی یہ آیت نمبر ہے ٹو فیفٹی ایٹ اولا ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ ابراہیم نے کہا کہ بے شک اللہ تو وہ ہے جو کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے نا تو تُو سورج کو مغرب سے نکال کے بتا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقہ بقہ رہ گیا وہ کافر اب ظاہر ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اس کا جواب تو پھر اس کو فیزیکلی کر کے بتانا تھا تو یہ جو قانونِ قدرت تھا یعنی سورج کا مشرق سے نکال کے مغرب میں جانا اس قانون کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حق میں دلیل کے طور پر پیش کیا لہذا فیزیکل فنومن آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں بڑے محکم بنائے ہوئے وہ ساڑھے چھ ہزار آیات ہیں ان میں سے ایک ہزار کے قریب آیات انہی فیزیکل فنومن آف نیچر کے اوپر ہیں قانونِ قدرت کے اوپر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو تذکیر کا نصیحت کے ذریعے کے طور پر پیش کرتا یہ ایک لاکھ سے ٹاپک ہے میں گھٹو اس پر بول سکتا ہوں نمونے کے طور پر سورة البقرہ کی آیت نمبر ون سکسٹی فور ہے جسے آیت العیات کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کئی ایک نشانی ہے ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا رات اور دن کے عدل بدل کے اندر اسی طریقے سے زمین میں مخلوقات پھیلانے میں آسمان سے بارش نازل کر کے زمین سے سبزہ اگانے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان جو مسخر اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں بادل یہ اپنی جگہ کے اوپر سٹیبل ہیں اور پھر بارش لے کر یہ چلتے ہیں ہواوں کے ساتھ یہ تمام کی تمام قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اکل والوں کے لئے رکھی ہیں کہ اس کے ذریعے وہ اپنے رب کو اپنے کریئٹر کو پہچان سکے اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو شوق ہو تو سورة النحل پڑھ کے دیکھ لیں سورة الروم پڑھ کے دیکھ لیں یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے اور اسی کو شاولی اللہ دلوی نے التذکیر بھی آلائ اللہ کہا ہے اس میں ٹاپ آف دلیس سورة الرحمن ہے تھرٹی ون ٹائمز یہ آیت آئی ہے اے جن و انس کے دو بھاری گروہ ہو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اور اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو یہ اپروپریئٹ ترجمہ ہے جھو ٹلاؤ گئے اور یہ مدودی صاحب کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی کیونکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی آتا ہے فابیہ یہ مدودی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں ان نشانیوں کو تم کس طرح اے جنوں ان سے جھوٹلا سکتے تو اس طرح کے جب ایشوز آئے نا قرآن سائنس کے حوالے سے تو میں مشورہ دوں گا کہ ایک دفعہ ضرور تفہیم القرآن مولانا مدودی رحمہ اللہ کی پڑھ لیا کریں کیونکہ وہ آج کے دور کی تفسیر ہے اس کے پاس قرآن و سنت کا علمی تھا اور ان کے پاس جو ہے وہ سائنس کا علمی تھا اور موجودہ جتنے بھی علوم ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مہارت دی تھی اس لیے اس طرح کی کمزوری ہیں آپ کو ان کی تفسیر کے اندر نظر نہیں آئیں گے بارل ارت کی موشن کے اوپر جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ایک تو وہی کے علم کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا گیا دوسری طرف سائنس کیم سے بالکل آنکھیں بند کر لی گئیں اور اس کا ریزل یہ ہے کہ اس وقت جو تھوڑی بھی اکر رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو دیندار لوگوں سے کیا دین سے بھی متنفر ہونے کی طرف جا رہے ہیں اگر کسی پلیٹ فارم سے صحیح طریقے سے ان کے ایشو کو ایڈریس نہ کیا گیا اور ایشو کو ایڈریس کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن سے اس نظری کا دفاع کریں بلکہ جو مخالفین ہیں انہوں نے جس بات کو غلط سمجھا ہے اس کو صحیح طریقے سے ان کے اوپر ان کی غلطی آشکار کی جائے تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دین کے معاملے میں دین سے متنفر نہ ہو قرآن و سنت کی تعلیمات سے متنفر نہ ہو پچھلے سو سال کے اندر جو انسانی ترقی ہوئی ہے سائنس کی فیلڈ کے اندر یہ پوری انسانی ہسٹری کی ترقی کے اوپر پھاری ہے اتنی پوری انسانی تاریخ میں ترقی ہوئی ہے لیکن سو سال سے پیچھے آپ چلے جائیں ہزاروں سال تک تو آپ کو ہر بات جو آپ فیزیکل فینامنا سے پیش کرتے ہیں وہ ستی طور پر لوگوں کو معلوم تھی اور وہ لوگوں کو اپیل کرتی تھی آج بھی کرتی ہے لیکن آج اس سے زیادہ ڈیٹیلز انسان کے پاس آ چکی ہے ان ڈیٹیلز کی وجہ سے لوگوں کے لیے اشیز کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ جو پرانی الہامی کتابیں ہیں ظاہر ہے ہم تو ڈیفینڈ صرف قرآن کو کریں گے اس کو چودہ سو سال پرانی کتاب کے طور پر دیکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اب اپسلیٹ ہو چکی ہے کیونکہ اس کے اندر تو وہی اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے جو آج کے کومن جو بندہ سائنس کا علم رکھتا ہے اس کو ایسا جو اس میں کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا بقول ان کے حالانکہ ایسا نہیں ہے قرآن صرف ان سو سالوں کے لئے تو نازل نہیں ہوا پوری انسانی ہسٹری میں اگر دیکھیں ان سو سالوں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے یہ تو آج ہمیں باریکییں پتا چلنی شروع تو قرآن چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے تو لٹریچر کی زبان میں بات کرنی لٹریچر کی زبان میں جب بات ہو رہی ہوگی تو اس میں پھر آپ ویسی بات کریں گے جو ایک عام انسان اس فیزیکل ورڈ کو دیکھ کر ابزرب کرتا ہے اس میں آپ خردبین کی یا ٹیلیسکوپ کی یہ باتیں نہیں کریں گے اگرچہ بعض چیزیں اس حوالے سے بھی ٹروتھ رویل کی ہیں قرآن نے خصوصاً ایمبریالوجی کی فیلڈ میں کہ ایک ایمبریو جو ہے بچے کی فارم تک کن سٹیجز سے پہنچتا ہے یہ تو نائنٹین ایٹی کے بعد انسانیت کو الیکٹرونک مائکروسکوپ کے ذریعے چیزیں پتا چلنی شروع ہی ہیں پہلے تو نہیں پتا تھی لیکن قرآن میں اس کی ڈیٹیز موجود ہیں آج وہ میرا ٹاپک نہیں ہے بھرل کئی ایک چیزوں کی ڈیٹیز کوئی نہیں موجود ہے اور وہ ضرورت بھی نہیں تھی قرآن نے تو چونکہ پوری انسانیت کے لیے اس نے فیزیکل ورڈ سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ چیزیں اس نے اڈریس کرنی ہے جو چیزیں ہر انسان چاہے وہ کسی بھی زمانے کا ہو اس کے لیے وہ فائدہ مانتا ہے برنہ تو یہ آج سے سو سال کے پہلے انسان کو اگر ہم ایسٹرانومی کی وہ آج والی باتیں بتائیں تو ان کے لیے کیا دلچسپی ہوتی لیکن اس زمانے کی جو مثالیں قرآن میں ویان ہوئی ہیں وہ آج کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہیں کیونکہ وہ سب کے سب لوگ ابزرب کرتے ہیں کیا انسانیت یہ ابزرب نہیں کرتی ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے تو یہ مثال تو کبھی بھی قرآنی نہیں ہوگی اسی طریقے سے قرآن میں سورة النام میں آئے کہ ایک ہی پانی سے سارے درخت سراب ہوتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ مختلف پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں تو یہ انسانیت یہ ہمیشہ ابزرب کرے گی اور پریشان ہے انسانیت کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کیسے ہی ساری چیزیں چل گئے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل فینامینا کی یہ گارڈ چل گئے ہیں تو قرآن جو کہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے اس لیے بعض اوقات قرآن کی گفتگو کو لوگ میتمیٹیکل گفتگو یا سائنس کی کتاب کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے یہ سائنز کی کتاب ہے اللہ کی آیات نشانیوں کی سائنس انگلیش میں کہتا ہے نشانیوں قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو ایک عام انسان اب ضرور کرتا ہے چاہے وہ آج کا ہو چاہے آٹھ سے دس ہزار سال پہلے کا ہو یا آٹھ سے دس ہزار سال بعد کا اگر انسانی انسانیت نے اتنی دیر زندہ رہنے